رحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سپرنگ فیلی سکول ماسپ ٹائنگ سے میں اردو مولی ما تو بچوں آج ہم ایک نئے سبخ کی ابتداء کرنے والے ہیں سبخ کو تفہیمی سوالات کے ذریعے سے سبخ کا نام عقص کریں گے اور سبخ کے بارے میں مختصر جانیں گے تو بچوں سب سے پہلے یہاں پر امجد حیدراباد کی ایک دو ربائی دی گئی ہیں ربائیوں کو پڑھنا ہے چار مصرے والے نظم کو ربائی کہتے ہیں ربائی کے مطالعہ اب ہم جانیں گے نیک بنو نیکی پھیلاؤ سچ بولو سچے کہلاؤ سچ کی سب کو ترغیب دلاؤ جب اوروں کو رحمت لاؤ خود رستے پر تم آ جاؤ خوم کو اچھے کام دکھاؤ نیک بنو نیکی پھیلاؤ ہے جس گھر میں ایک بھی اچھا وہاں نہ رہے گا برے کا وہاں نہ رہے گا نام برے کا تم بھی چلن دکھلاو کچھ ایسا جس سے ہو سارے جگ میں اجالا خوم کو اچھے کام دکھاؤ نیک بنو نیکی پھیلاؤ اوپر دی گئی نظم سوال ہے اسے مطالعہ آپ کو اوپر دی گئی نظم میں کس بات کی ترغیب دی گئی ہے اوپر دی گئی نظم میں نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کی ترغیب دی گئی ہے نظم کی کون کونسی خسمیں ہیں آزاد نظم پابد نظم نظم مورا نظم کی چار تین خسمیں ہیں آزاد نظم پابد نظم نظم مورا چار مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں چار مصروں والی یعنی چار لین والی نظم اگر ہو تو اس کو ہم ربائی کہیں گے کیا کہیں گے ربائی کہیں گے ربائی کے مطالعہ خب یہاں پہ جان لیجئے امجد حیدر آبادی نے اپنی پہلی ربائی کے ذریعے اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ دنیا یہ دنیا انسان کے لیے ایک مسافر خانہ ہے اور یہاں چند دن یہاں اور یہاں چند دن کا مہمان ہے وہ اور وہ یہاں چند دن کا مہمان ہے اسی طرح اپنی دوسری ربائی میں امجد حیدر آبادی نے اس بات کی جانیب اشارہ کیا ہے کہ جس طرح بیچ سے درخت بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے انسان کے تمام کام اپنے مقررہ وقت پر مکمل ہوتے ہیں اسی لیے سبر سے کام لینے کی ضرورت ہے ربائیات اس کے لکھنے والے امجد حیدر آبادی ربائی کسے کہتے ہیں اس بارے میں بتا دے رہی ہوں بچوں یہ ویکی پیڈیا پر سے لیا گیا ہوا مواد کنٹنٹ ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑا مقتصر جانیں گے اس کے بعد اپنے سبخ کی جانب آگے بڑھیں گے ربائی عربی زبان کا لف ہے جس کے معنی چار کے ہیں چار ایک دو تین چار شائرانہ مضمون میں ربائی اسم کا نام ہے جس میں چار مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے یعنی ربائی اردو ادب کے دو اصناف سخن ہیں یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں جس میں نظم اور نصر شامل ہیں نظم میں ربائی شامل ہوتی ہے کس میں شامل ہوتی ہے نظم والے حصے میں ربائی شامل ہوتی ہے ربائی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چار کے ہیں مصروں میں یہ جس میں چار مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے ربائی کا وضن مخصوص ہے پہلے دوسرے اور چھتے مصرے میں خافیہ لانا ضروری ہے تیسرے مصرے میں اگر خافیہ لائے جائے تو کوئی عیب نہیں تیسرا مصرہ اہم اور جاندار ہوتا ہے اس کے موضوعات مخرر رہی اردو فارسی کے شورانے ہر نوح یعنی ہر قسم کے خیال میں اس کو سمویا ہے ربائی کے آخری دو مصروں میں خاص کر چھتے مصرے پہ ساری ربائی کا حسن و اثر اور زور کا انحصار ہے چنانچہ علماء عدب اور فیساہ سخن نے ان امور کو ضروری خرار دیا بعض نے ربائی کے لئے چند معنوی اور لفظی خصوصیات کو بھی لازم گردانہ ہیں عروض کی مختلف کتابوں میں ربائی کے مختلف نام ہیں جیسے ربائی کو ربائی ترانہ دو بیتی بعض نے چہار مصری جفتی اور قصی بھی لکھا ہے ربائی کا موجد فارسی شاعر رود کی کو مانا جاتا ہے اردو میں ویسے تو بہت سے شورانیں ربائی لکھی ہے لیکن ہمارے دکن میں امجد حیدرابادی کو ربائی کو شاید تصور کیا جاتا ہے یہاں پہ ایک ربائی ہے جو فارسی میں ہے پڑھنا میں آپ لوگ کے لئے مناسب ضروری نہیں سمجھ رہی ہوں کیونکہ ہم اب سبق کی جانب بڑھیں گے نام جو ہم پڑھ رہے ہیں آج ربائی سید احمد حسین امجد کی ہے تخلص امجد کرتے تھے مخام پیدائش وہ وفاد پیدائش اٹھارہ سو اٹھیاسی نینٹین سکسٹی ون میں انتخال ہوا حیدراباد میں یہ پیدا ہوئے مجموع کلام ریاض امجد غرخہ امجد ربائیات امجد انہیں ان کے اچھے کارنامے کی وجہ سے حقیم شعورہ سوفی سرمت کی لقب سے نوازہ گیا ہے تو بچو یہاں پہ آپ کو اتنی مختصر بتایا ہے ربائی کے تعلق سے ربائی کسے کہا جاتا ہے اوپر والا دیکھئے باکس ایلو والا باکس عربی میں ربا کے معنی چار کے ہیں ربائی اس نظم کو کہتے ہیں جو چار مصروں پر مشتمل ہوتی ہے ربائی کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم خافیہ ہم ردیف ہوتا ہے جبکہ تیسرے مصرے میں خافیہ ردیف کا پابد نہیں ہوتا ربائی میں چوتھا مصرہ حاصل کلام ہوتا ہے یعنی چوتھے مصرے کے ذریعے سے ہی ہم کو پوری ربائیت سمجھ میں آ جاتی ہے ابھی کیونکہ میں یہاں پہ صرف آپ لوگ کو دو ربائی پڑھ کے سناوں گی اگلی کلاس میں تفصیلی طور پر ایکسپلین کروں گی دنیا کے ہر ایک ذرے سے گھبراتا ہوں یہ کہہ پہلی لین دنیا کے ہر ایک ذرے سے گھبراتا ہوں جاتا ہوں پاتا ہوں کیا ہے یہ ہم خافیہ ہم ردی فلفاز ہیں اسی لئے تیسرا مصرہ آداد ہوتا ہے جس میں ربائی کی پوری جان شامل ہوتی ہے کیا شامل ہوتی ہے تیسرے مصرے میں ربائی کی جان شامل ہوتی ہے اس لئے تیسرے مصرے کو اہم اور ضروری خرار دیا جاتا ہے اس ربائی میں دنیا کے ہر ایک ذرے سے گھبراتا ہوں غم سامنے آتا ہے جدھر جاتا ہوں رہتے ہوئے اس جہاں میں مدت گزری پھر بھی اپنے کو اجنبی پاتا ہوں کیا پاتا ہوں اجنبی پاتا ہوں اس کے آگے ہم کل اگلی کلاس میں پڑھیں گے ابھی نیکس والی ربائی دیکھ لیں گے کیونکہ یہ آپ لوگ میرے ساتھ کیا بلیں گے متعلیہ کریں گے کچھ وقت سے ایک بیٹ شجر ہوتا ہے کچھ وقت سے ایک بیٹ شجر ہوتا ہے کچھ روز میں ایک خطرہ گوھر ہوتا ہے اے بندے ناسبور تیرا ہر کام کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے اسی طرح اس اعتبار سے آپ کو آج بیٹ نمبر ون الفاظ مانے لکھنے ہیں اگر وہ مکمل ہو گیا تو بیٹ نمبر ٹو بھی کیونکہ مختصر تھوڑا یہ تین چار جوابات ہیں وہ بھی مکمل کر لیجئے اس کے علاوہ ربائی کے تعلق سے کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ مولیما سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں لیکن ہم نے آج صرف امجد حضراباد کی امجد حضراباد کی صرف ربائی کا مطالعہ کیا ہے اگلی کلاس میں اس کو تفصیلی طور پر پڑھیں گے اور سمجھیں گے جزاک اللہ خیر